سلام علیکم گوڑ بارنگ ڈاکٹرز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈی این اے ریپلیکیشن کو فردر اور اس میں ہم یوکریوٹیک سیل میں یوز ہونے والے ڈیفرنٹ انزائم جو کہ ہمارے ڈی این اے ریپلیکیشن کے دوران یوز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس میں فرس جو ہمارے پاس انزائم ہے وہ ہے آر این ایز ایچ آر این ایز ایچ کیا کام کرتا ہے جو ہم نے کہا تھا کہ پرائیمر بنتے ہیں سپوز یہ ہمارے پاس ایک ڈی این اے تھا اس میں یہ آر این اے کے چھوٹے پیچز ہوتے ہیں جو کہ نارملی ایٹ نیوکلوٹائیڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایٹ نیوکلوٹائیڈ کے بنے ہوتے ہیں اور اس کو ریموو کرنے کے لیے سپوز جب ڈی این اے کمپلیٹ اپنی پولیمریزیشن یا ریپلیکیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈی ایٹ نیوکلوٹائیڈ کی سیگمنٹ بن جاتے ہیں اور اوکلوٹائیڈ کے درمیان یہ آر این اے پیچ ہوتا ہے اس آر این اے پیچ کو ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پروکریوٹیک سیل میں یوز ہو رہا تھا انزائم وہ تھا ڈی این اے پولیمریز بان لیکن ہمارے پاس جو یوکلوٹیک سیل ہے اس میں آر این ایز ایچ یوز ہو رہا ہے اگر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آر این ایز ایچ کیا کرتا ہے ہمارے پاس جو آر این اے کے ڈیفرنٹ پیچ بنے ہوتے ہیں ان کو ریموو کروا دیتا ہے لیگنگ سیل لیڈنگ سٹرینڈ سے اور لیڈنگ سٹرینڈ کے اینڈ پر اور لیڈنگ سٹرینڈ کے درمیان درمیان میں یا اوکازا کی فرائگمنٹس کے درمیان میں ٹھیک ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے یہ 5 انزائم کون کون سے alpha polymerase beta polymerase gamma polymerase ڈیلٹا polymerase and epsilon polymerase ٹھیک ہے تو ان کا one by one function دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس alpha polymerase ہے یہ یہ جو ہمارے پاس complete یہ سارے 5 کے 5 polymerase ہیں یہ صرف اور صرف یوکریوٹیک میں ہی use ہوتے ہیں ٹھیک ہے then جو ہمارے پاس alpha polymerase ہے اس کا function کیا ہے اس کا function یہ ہے جو کہ ہمارے پاس prokaryotic cell میں primase کر رہا تھا primase کیا کر رہا تھا primase جو ہے یہ ایک قسم کا RNA polymerase ہوتا ہے جو کہ ہمارے starting میں یہ RNA کیوں بناتا ہے یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا RNAs H جو ہے وہ اس کو remove کرواتا ہے but جو ہمارے پاس alpha polymerase ہے یہ اس کو بنانے کے لیے کام آتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے RNAs sorry alpha polymerase work کرے گا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس dna polymerization complete ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے RNAs H work کرے گا اور ان RNA کے patches کو remove کر دے گا then ہمارے پاس جو next ہے وہ ہے beta polymerase بیٹا polymerase کیا کرے گا یہ repair کرتا ہے suppose کوئی بھی ایک nucleotide جو کہ غلط attach ہو جاتا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جو dna polymerase ہے وہ proof read کرتا ہے proof reading کے دوران اگر اسے کوئی بھی nucleotide جو ہے وہ غلط ملتا ہے مطلب غلط direction پہ یا غلط nucleotide کے ساتھ attach ہوتا ہے یا nitrogen base غلط لگی ہوتی ہے تو اس کو وہ ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے repairing کے لیے کام آتا ہے same as that جو ہمارا epsilon polymerase ہے وہ بھی repairing کے لیے ہی آتا ہے ٹھیک ہے یہ two type کے جو repairing کے لیے ہیں polymerase enzymes ہیں but جو ہمارے پاس beta polymerase sorry ہمارے پاس جو prokaryotic cell تھا اس میں یہاں پہ polymerase 3 جو work کر رہا تھا وہ یہاں پہ beta polymerase work کر رہا ہے ٹھیک ہے اور repairing کے لیے ہمارے پاس epsilon اور repairing کے لیے beta polymerase بھی use ہوتا ہے then ہمارے پاس ہے gamma polymerase gamma polymerase صرف اور صرف eukaryotic میں ہی پہے جاتا ہے prokaryotic میں اس کے related کوئی function نہیں ہے reason یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف mitochondrial DNA پہ ہی work کرتا ہے جو ہمارے پاس cell کے اندر nucleus اور اس کے علاوہ ایک mitochondrial structure ہوتی ہے جو mitochondria کا جو DNA ہوتا ہے اس کو replicate کرنے کے لیے جو ہمارے پاس polymerase use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے gamma polymerase ٹھیک ہے تو اس کے related جو ہمارے پاس prokaryotic cell ہے اس میں ایسا کوئی بھی function نہیں ہوتا اس کا then ہمارے پاس ہے delta polymerase ڈیلٹا polymerase کا function یہ ہے کہ یہ polymerase 3 کی طرح کام کرتا ہے جب ہم نے parokaryotic cell کو دیکھا تھا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس یہ RNA patch center سے remove ہو جاتا ہے suppose میں اس کو یہ stand بن گیا اور یہاں سے RNA remove ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک segment ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اور یہاں پہ ایک تیسرا segment بن گیا ٹھیک ہے RNA تو center میں نہیں ہے کیونکہ اس کو remove کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ جو segment بچے ہیں ان کو بولتے ہیں اوکازا کی fragments ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس ڈیلٹا polybrase ہے ڈیلٹا polybrase کا function یہ ہے کہ اس کے یہ ایسا کرے گا کہ یہ جو segments ہیں اس کے ایک segment کو سائیڈ سے پکڑے گا اور دوسرے کو دوسرے سائیڈ سے پکڑے گا ٹھیک ہے اور ان کو elongoid کر دے گا اور اپس میں ملا دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح جو DNA کے درمیان جو خلا یا patch بچا ہوا ہوتا ہے وہ سارا سارا فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ جو کیما polybrase enzyme ہے وہ ہمارے پاس اوکازا کی fragments کے درمیان بچنے والے different جو spaces ہوتی ہیں ان کو فیل کرنے کے لیے کام آتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی thank you doctors good bye next topic جو ہے ہم start کریں گے وہ ہوگا ہمارے پاس DNA packing arrangement اور جو chromosomes ہوتے ہیں اس میں کس طرح DNA present ہوتا ہے ٹھیک ہے تو DNA replication کے حوالے سے یہ اتنی ہی ویڈیوز تھیں میں بھی اگر کوئی اسی قسم کوئی new research چاہتی ہے یا کوئی نیو چیز مجھے سیکھنے کو میری تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا تو thank you doctors good bye شکریہ